لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح دکھا سکتے ہیں کہ یہ ملک کسی کے گلامی نہیں کر سکتا یہ سلمان ملک ٹینکوں کے نیچے آ جاتے ہیں لیکن زلط کی زندگی نہیں بسر کر سکتے کہ آج اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پر جائے اس ملک کے لیے تو حاج ہم دیں گے آج ہمیں وہ مسلمان بننا ہوگا جس کی قائد عظم نے ہم سے امید کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحفے میں پاکستان دیا لوگوں کا مجبور کر دیا کہ لوگ اسے کا اجازم کہیں اور اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال علیہ دا وطن کا تصور دیا امیر کاروا تھا محمد علی جناح پہنچا گیا جو منزل مقصود تک پہنچا گیا جو منزل مقصود تک وہ امیر کاروا تھا محمد علی جناح صدر علی وقار آج مجھے جس موضوع پر اللہ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح صدر علی وقار آخر اس شخصیت میں ایسی کیا بات تھی کہ اس شخصیت نے لوگوں کا مجبور کر دیا کہ لوگ اسے قائد عظم کہیں آج میں اسی بات کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ قائد عظم نے جب اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ میں نے جو اتنا علم حاصل کیا ہے آخر کام کا دوسروں کو فائدہ تو ہونا چاہیے اور جب یہ احساس آپ نے اپنے دل کے اندر پیدا کیا تو اسی دن سے آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس مظلوم قوم کے لیے آواز منوں گا اس مظلوم قوم کے لیے آواز منوں گا اور اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے علیدہ وطن کا تصور دیا اور اسی علیدہ وطن کے تصور سے آپ کا جذبہ اور اپڑا اور آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ دن رات محنت کی اور اسی دن رات محنت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں پاکستان دیا بقول شاعر کیا خوب فرماتے ہیں اس فہم و فراسط سے اس نے جذبوں کی قیادت کی اس فہم و فراسط سے اس نے جذبوں کی قیادت کی وہ قائد عاظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا سہدری علی وقار میری اس تقریر کا مختصر خلاسہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا ارادہ پختہ کر لے جب انسان اپنا ارادہ پختہ کر لے اور جب انسان کے اندر ایمانی جذبہ پختہ ہو اور جب انسان کا محنت کا جذبہ پختہ ہو تو اس کے سامنے اگر مضبوط سے مضبوط لہا بھی ہو تو وہ مضبوط لہا اس کے سامنے کاغذ کا ٹھگرا بن جاتا ہے یہی بات قائد عاظم بتانا چاہ رہے ہیں بقول شاعر کیا خوب فرماتے ہیں قائد عاظم کے حوالے سے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناہ ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جناب لگتا ہے ٹھیک جاں کے نشانے پہ جس کا تیر لگتا ہے ٹھیک جاں کے نشانے پہ جس کا تیر ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناب سعید علی وقار اگر آج میں اپنے ملک کی طرف دیکھوں تو آج میرے ملک میں ایسی گفلت بڑھتی ہوئے ہیں کہ آج ہمارے ہوتے ہوئے مظلومین کشمیر پہ ظلم ہو رہے ہیں مظلومین فلسطین پہ ظلم ہو رہے ہیں مظلومین شام کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں کیوں آج ہم مسلمان کے ہوتے ہوئے آج ہمارے مسلم ملک کے ہوتے ہوئے آج دوسرے مسلم ملک آج دوسرے مسلم ممالک ظلم کی جنزیروں میں جھگڑے ہیں آج ہم ان کے لئے آواز نہیں مان سکتے یہی احساس جب قائد عظم نے اپنے دل کے اندر پیدا کیا تو اسی دن سے آپ نے محنت کی یہی احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا جب تک یہ احساس ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کریں گے تو ہم کی عدازی نہیں دلوا سکتے جب تک یہ احساس ہم اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کریں گے یہی احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہی احساس وہ احساس ہے جو قائد عظم نے ہمیں دلانا تھا لیکن ہم وہ احساس نہیں سمجھ پائے یہی احساس آج دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے اسی احساس کو ہم اس طرح زندہ کریں گے کہ آج ہم ایک ایسی پاوت بنیں گے کہ جو دوسرے مسلمین کے لئے آواز بنے گی آج ہم وہ پاکست پاور بنیں گے جو دوسرے مسلمین کے لئے آواز بنے گی آج ہمیں وہ بننا ہے دنیا کے ظلم کو ظالم کو بتا دے کہ آج مسلمان جو پاکستان میں ہیں ان کو تم کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے آج تم ان مسلمانوں سے کیوں لڑ رہے ہو کہ جس میں جذبہ ایمانی بھی ہے جذبہ مسلمانی بھی ہے جذبہ حمد بھی ہے اور تم پرانے کو تم سوچ رہے ہو یہ تمہاری بھول ہے کیونکہ مسلمان وہ پاور ہے جس کو کبھی تم متزلزل نہیں کر سکتے اس کی جگہ سے یہی مسلمان ہے آج ہمیں وہ مسلمان بننا ہوگا جس کی قائدہ عظم نے ہم سے امید کی آج وہی مسلمان بننا ہوگا نہ تو ہم اس صفحہ حسی سے مٹ جائیں گے اگر آج ہم نے اقدام نہ کیا میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ آج اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پر جائے اس ملک کے لئے تو آج ہم دیں گے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے آج جو اس ملک کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کرشیوں پر آج ان کا دوسرے جگہ پر تو ہے واسطہ لیکن آج میرے میرے جیسے گریب باپ کے بیٹے کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہی یہی میں واسطہ کرنے چاہ رہا ہوں لیکن میرا ادھر ہی جینا مرنا ہے اور میں نے یہاں پر ہی رہنا ہے تو اسی لیے میرا جہنا مرنا یہاں پر ہی ہے اور میں نے جینا بھی یہاں پر ہے اور میں نے اپنی زندگی بھی یہاں گزرانی میری آگے آنے والی نسلے بھی یہاں پر ہیں اور میں نے جو کرنا ہے وہ اسی ملک کے لیے کرنا ہے اور جب یہ احساس میں اپنے دل کے اندر پیدا کر لوں تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں پیچھے سوڑ سکتی جب میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جب یہ قائدی آزم کا احساس ہم اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے تو یہی احساس جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کی جگہ سے متزلزل نہیں کر سکتی یہی وہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمان کے اندر لیکن آج وہ جذبہ ہمارے ٹک ٹوک پہ چلا گیا ہے آج وہ جذبہ ہم انٹرٹیمنٹ پہ لگا رہے ہیں لیکن یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے آج اسی جذبے کو اگر ہم اگر میڈیا کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہی ہم مجھے کشمیر کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن آج وہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں آج ہمارے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اقدام نہیں ہوتے ہیں آج ہمارا ہر قسم کا انٹرٹیمنٹ ہوتا ہے لیکن آج ہم آواز نہیں بن رہے یہی بات ہے یہی بات ہے کہ ہم آواز نہیں بن رہے کیونکہ آج ہم نے جذبہ ایمانی کو بیٹھے ہیں آج وہ مسلمان ملک ہے کہ جو مسلمان ملک ٹینکوں کے نیچے آ جاتے ہیں لیکن ذلت کی زندگی نہیں بسر کر سکتے آج ہم وہ مسلمان ملک جو آج ہم اپنا نساب نہیں تدلیل کر سکتے افسوس ہوتا ہے اسی زانیمان افسوس ہوتا ہے کہ میں وہ نساب نہیں پر سکتا جو میرے ملک میں ڈیزائن ہو آج میرا ملک کا نساب باہر سے ڈیزائن ہو کر رہا تھا کیوں یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیوں پاکستان میں یہ یہ ٹیلنٹ نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں یہ ٹیلنٹ نہیں کہ وہ اپنا نساب بنا سکے کیا پاکستان میں ہنرمان نہیں کہ وہ اپنا نساب بنا سکے کیا پاکستان کے اندر علماء کی کمی ہوگی ہے یا پاکستان کے اندر پروفیسر کی کمی ہوگی ہے نہیں یہ بات یہ نہیں ہے یہ آج ہم ذلت کی زندگی گزارے ہیں کیونکہ آج ہم احساس کم تری کا شکار ہیں جب احساس کم تری ہو تو انسان آگے کا راہ نہیں دیکھ سکتا وہ پیٹھے کی راہ دیکھتا ہے یا باہر کی راہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان ملک میں ہوگے آج ہم اس ملک میں ہیں جس نے جذبے کو بنایا جس نے یہ بتایا کہ جذبہ کیا ہوتا ہے آج ہم اس ملک میں ہیں کہ جس نے یہ بتانا ہے کہ جذبہ کیا ہوتا ہے جذبہ ایمانی کیا ہوتا ہے جذبہ بلوطنی کیا ہوتا ہے آج ہمیں وہی ملک بننا پڑے گا آج ہمیں وہی قائد عظم کا ملک بننا پڑے گا آج ہمیں وہی اقبال کے شہین بننا پڑے گا کہ جو اس ملک کو آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں جو اس ملک کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ملک کسی کی گلامی نہیں کر سکتا یہ ملک کسی کی گلامی نہیں کر سکتا اس ملک کو آگے کی سوچ کرنی ہے آج ہمیں یہ زیب نہیں دیتا آج ہمیں اس سے آگے کی سوچ رکھنی چاہیے آج ہمیں اس سے آگے کی سوچ رکھنی چاہیے میں اپنی شہر اپنی تقریر کا اقتطام انفاظ سے کرنا چاہتا ہوں یہی دوبارہ سے شہر بننا چاہتا ہوں وہ بھی قائد آزم کی شان میں کیونکہ جو انہوں نے کام کیا اسی کے حوالے سے ان کو ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنہ ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنہ ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جنہ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پر جس کا تیر لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پر جس کا تیر ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جنہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی مسلمل بھائی میں آپ کی سپیس ان کے آپ کا دیوانہ ہو گیا آپ کی سپیس ان کے مکھوں میں ہنسو آگئے میں آپ کے لئے کلیپنگ کرتا ہوں شکریہ جی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائٹ سیکمین کرنا مت بولی ہوگا اللہ حافظ